موسیقی حکومت بھی ظلم کرتی ہے کیوں حکومت کہتی ہے ہم سے کون پوچھے گا ہمارے خلاف کون کیس کرے گا ابھی دیکھو نا وہ جو دھرنے میں مارم پٹی ہو رہی ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے لیکن اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے حکومت کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا معاہدہ کیا اور آپ اس معاہدے سے پیچھے ہڑ گئے تو جو البادی ہے نا جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو آپ نے ایگریمنٹ کیا کیوں تھا اس وقت آپ سوچ کے ایگریمنٹ کرتے نا لیکن گورمنٹ جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے کیونکہ جب سب لوگ حکومتی سطح پر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو پتا ہے کہ میرے خلاف کیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے جو عدالت کیس کی سماعت کرے گی وہ ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافل فیرون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل ما سمجھو پھر اے اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے حلیم ہے اللہ بردبار ہے جلباز نہیں ہے فوراں اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں کیا خیال ہے بھئی پھر آزمائش تھوڑی ہو ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر تو فوراں لوگ زنا چھوڑ دیں یار ادھر جرم کرو فوراں سزا ملتی ہے نا 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 قرآن کہتا ہے سزا کے لئے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا پاکستان میں آج عجیب و غریب محول ہے سڑکے بند ہیں چوک بند ہیں چراہے بند ہیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مطالب ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا میرے بھائیو بتاؤ ایمانداری سے کیا نجائز مطالب ہے کتنی مرتبہ بہارت کے سفیر کو پاکستان نے ملک بدر کی ہے پوری دنیا کے اندر احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو ایک مراصلہ پکڑایا جائے اور اس کو ملک بدر کر دیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم بعض ضابطہ احتجاج کرتے ہیں آپ کی حکومت کی یہ پالیسی یہ سفیر ہمیں قابل قبول نہیں ہیں اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے کہ جو قیامت ٹوپ پڑی مس ہینڈلنگ کا عجیب و غریب مدارہ کیا گیا اور کہاں شیح رشید صاحب جو اعلان کیا کرتے تھے اسمبلی کے اندر اتاؤ اللہ شاہ بحاری کے بیٹے کہاں ہیں آج اتاؤ اللہ شاہ بحاری ان کو یاد نہیں آرے ان کا مطالبہ سو فیصد جائد ہے طریقہ کار اور عمل کے اوپر کسی کو اختلاف ہو زکتا ہے لیکن فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا جو مطالب ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے بتائیے عمر جلیل جو بڑا ایک زلیل آدمی ہے جس نے اللہ کی بھی تحین کر دی اللہ کی تحین کر دی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا عورت مارچ والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تحینِ الالہ تحینِ صحابہ کرنے والوں کو اسلام آباد آپ کو پتہ ہے سارے واقعات کراچی ملتان میں گرفتار نہیں کیا گیا گرفتار کرنے کی باری آئی تو ساد کو کر لیا گیا اور کس طرح مس ہینڈلنگ کی گئی کیا اس طرح مس ہینڈلنگ ہونی چاہیے ہر بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے افہام تفہیم کا ایک سٹائل ہوتا ہے مذاکرات کا ایک پورے کا پورا سینیریو ہوتا ہے اس طرح کسی جماعت کے مطالبے کو احتجاج کرنا پاکستان کے آئین میں ہر شہری کا حق ہے یہ عجیب تاثب ہے کہ ہانت صاحب ایک سو بائیس دن ایک سو چھپیس دن دھرنا دیں وہ دھرنا حلال ہو جائے گا اور کوئی مذہبی جماعت دھرنا دے گی وہ دھرنا حرام ہو جائے گا طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبات سے کوئی اختلاف نہیں ہمارا حکومت سے آئی یہ مطالب ہے تمام دینی جماعتوں کا اسلام پسندوں کا یہ مطالب ہے کہ ان کو رہا بھی کیا جائے افہام و تفہیم کے ساتھ پاکستان کے سارے کے سارے معاملات کو سٹیبلائز کیا جائے یہ جو دنگا فساد کی ایک لہر ملک میں دوڑی ہے اور عوام اور پولیس عاملے سامنے آ رہی ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے کس طرح ہو سکتا ہے عرام سے ہو سکتا ہے مذاکرات کیے جائے معاملہ حل کیا جائے فرانسیسی سفیر کو احتجاجی ایک مراسلہ تھما کے اس کو ملک بدر کر دیا جائے کونسی قیامت آ جائے گی ان لوگوں کو بھی آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں سڑکے بند کرنے پہ تو تکلیف ہے لیکن رسول اللہ کی توہین کے اوپر تمہیں تکلیف نہیں ہے بے شک سڑکے بند کرنا عوام کے لیے تکلیف دے عمر ہے لیکن سفیر کو ملک بدر کیوں نہیں کیا جاتا اس لیے کہ سارے یورپی یونین کٹھی ہو جائے گی وہ بدبخت گستاہی کر کے بھی کٹھے ہیں اور ہم مسلمان رسول اللہ کی حرمت کے لیے کٹھے نہیں ہوتے فرقہ وریعت پھیل جاتی ہے اپنے اپنے مسلک کی بات آ جاتی ہے اس ایشو کے اوپر ہر مسلمان کا موقف ایک ہونا چاہیے کہ فرانسیسی سفیر کو اس ملک سے بدر ہونا چاہیے ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے افہام تفہیم کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ آئیس اکتوبر سے یہ سارا سسلہ شروع ہوا جس میں ہمارے کئی سیکیورٹی اداروں کے الکار شہید ہوئے اور عوام الناس میں سے بھی ٹی ایل پی کے کئی جو ممبران ہیں وہ شہید ہوئے اس سب میں مجرم اگر کوئی ہے تو وہ ہماری پریزنٹ حکومت اور ریاستی اداریں ہیں ریاست کسی بھی ملک میں ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو عوام الناس کو اس طرح ٹریٹ کرے گویا کہ وہ کوئی دشمن ایجنٹ ہے ریاست کا کام ہوتا ہے ہیومن مینجمنٹ ویدن کنٹری یہ کافروں کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں ٹی ایل پی سے ہماری لاکھ مخالفت لیکن یہ کہنا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے یہ فارن فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں یہ ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں آپ وہی کارڈ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں یہ بالکل غلط اپروچ ہے میں بالکل اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں پھر اگر یہی تماشا انہوں نے اب لگوانا تھا اور اب یہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایف ای ٹی ایف کی تلوار ہم پر لٹکی ہوئی ہے ہم پر یورپین یونین کا جو ہے وہ پریشر ہے فرانس کے سفیر کو ہم باہر نکالیں گے تو ہم پر اقتصادی پبندیاں لگ جائیں گی اس ساری جو کہانیاں ہیں جو کسی حد تک درست ہیں یہ اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ ان کے ساتھ ریٹن میں معایدہ کر رہے تھے اگر یہ تماشا ہی لگوانا تھا تو اس وقت یہ سارا تماشا لگوانا تھے اور کہتے کہ ہم معایدہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ سارے ایشوز ہیں کم از کم قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہم جیسے نیوٹرل لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اب تو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کا اس حوالے سے کوئی ساتھ نہ دیں کیونکہ آپ نے اہد توڑا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْد اور پورا کرو اپنے کیے ہوئے اہد کو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ بے شک قیامت والے دن اہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا یہ لوگ سمجھتے ہیں اہد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اور ریاست کا اہد یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے منافق کی چار نشانیاں ہیں نمبر ایک بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر دو امانت رکھی جائے تو خیانت کرے نمبر تین اہد کرے تو توڑ دے اہد کرے تو توڑ دے اور نمبر چار جب جھگڑے پر آئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے دین کے معاملات کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ اہد پورا کرنا یہ عملاً اس کو توڑ دینا یہ تو منافقت کی علامت ہے ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتی اور پھر وہ مسلمان جو میں آئے دن ریاست مدینہ کی باتیں کرے نہتے لوگ ہیں یہ جو بندے مرمور بھی جاتے ہیں یہ کوئی اسلے کی ورے سے نہیں مرتے ہمیں نہیں پتا ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں اسی ملک کے باشندے ہیں ان بچاروں کے آدمے ڈنڈے زیادہ زیادہ ہوتے ہیں ہاں اگر بیچ میں آکے کوئی لوگ ایسے گھس جائیں ان کو بدرام کرنے کے لیے اور وہ اسلہ اٹھا لیں وہ الگ بات ہے ورنہ بریلوی جو مکتب ہے اوورال یہ نون وائلنٹ تھا تو بالکل یہ ریاست کا جو ایٹیچوڈ ہے بلکل غلط ہے خندکیں کھود رہے ہیں یہ غزب خندک ہو رہی ہے پوری روڈز بلاک ہوئی بھی ہے آپ مجھے بتائیں اب کوئی ہم ہارے گھر والے میں سے بیمار ہو جائے اسے کسی بڑی آسپیٹل کے اندر لے کے جانا پڑ جائے تو یہ روڈز کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے آنے دیں یار بیٹھنے دیں ان کو آکے آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں فیضاباد وہ بھی آکے بیٹھ دیں ایک کنٹرول انوائرمنٹ ان کو دے دیں میرا تو خیال ہے اس وقت پرائم نیسٹر تو کیپٹن ہوتا ہے کیپٹن کو فرانٹ سے لیڈ کرنا چاہیے اب مشکل وقت آیا ہے تو باہر جانے سے تو مسئلہ حال نہیں ہونے اس حوالے سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو شہادتیں ہیں یہ گورنمنٹ کے خاتے میں فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کرنا تھا یہ سب کچھ پہلے تھا اب یہ آپ نے معاملہ کیا ہے خراب اس کو آپ بڑی اکلمندی کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے گورنمنٹ نے جو کچھ کیا میں بالکل اسے کنڈیم کرتا ہوں اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ within country behave کریں آپ نے اگر یہ commitment کی تھی اب آپ اسے پورا کریں اگر پورا نہیں کر سکتے تو table taak کے اوپر انہی سے ہی فیصلہ کروئے دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے علماء کی مجرمانہ خموشی کوئی بھی سپیکر اس وقت TLP کے حق پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ ہم پہ کئی مومن دی نہ لگ جائے تو آپ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا دین ان کا source of income ہے جس طرح کہ ایک سنگر کا source of income گانے گانے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کو دین سے لینا دینا یہ ان کی franchises ہیں کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی بڑا سپیکر بول رہا ہو کدھر کے بڑے علماء حکومت کا کام ہے انہیں بلا کے ان کے ساتھ negotiation کرے اور چلیں حکومت نہیں کر رہی ہے وہ تو سامنے آئے نا اس وقت چھپ کر کے پیچھے بیٹھے میں اب ایمان کا مسئلہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا issue کیا اتنا حلق ہے ابھی تازہ تازہ ملاد کا مہینہ گزرا ہے بار رو بیورپل گزرا ہے ابھی تو پورا ملاد بھی نہیں گزرا اب کدھر گیا عشقی رسول قرآن میں حکم نہیں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہن وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ مائیں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اہد کی ہے اب اس کو ٹیکل کرنا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا یہ خندقے کھود کے کنٹینر کھڑا کر کے آپ دیکھ لیں وہ پیدل چل پڑے ہیں پیدل والوں کو آپ کہاں سے روک سکتے ہیں کبھی نہیں روک سکتے ہیں اور پھر آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے جو پنڈی کے اندر ہی لاکھوں کی تعداد میں آل لیڈی موجود ہیں ان کو لور سے تو بندلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سب سے بڑے فکر کو وائلنٹ کر رہے ہیں تو یہ اپنے لیے خود گھڑا کھو بس میں اس سے زیادہ اس پر کچھ نہیں کہوں گا موسیقی